اسلام علیکم جناب کے دن آج اگر آپ یہ کہیں کیونکہ زائی بات ہے کل منڈے تھا کل کرسمس کی بھی چھٹی تھی قائزہ زمدے کی بھی چھٹی تھی تو ٹیکنیکلی آج ٹیوزڈے کو پہلا ورکنگ ڈے تھا اور پہلا ورکنگ ڈے بہت لوگوں کے لیے شب رہا پہلے نونلک کی بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے بھی تو بس سب کشل منگل جیسے کہتے ہیں بڑا زبردست کمال دھماکے دار قسم کا جو ہے وہ منگل رہا اور پی ٹی آئی کے لیے کیونکہ زیادہ بات کرنی ہے اور تفصیلن بات کرنی ہے کیونکہ وہ سمجھانا پڑتا ہے نا تو ذرا سیدھی سیدھی نونلک کی بات کر لیتے ہیں جو نونلک کے لیے جو منگل بہت شب رہا وہ یہ رہا کہ جو تاہیات قائد ہیں نواز شریف صاحب ان کے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جتنے بھی کاغذات ہیں وہ کلیر ہو گئے ہیں پہلے نواز شریف صاحب کو کلیرنس ملی وہ کل کے دن ملی تھی اور وہ ناب سے ملی تھی آج کے دن ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں جی ہاں ان کے جو کاغذات نامزدگی جس ہلکے سے منظوری دی گئی ہے وہ لہو کا ہلکہ ہے ن اے ایک سو تیس بہت سے لوگ اس ہلکے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میاں نے اے ہلکہ نہیں جتنا لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یہ ہلکہ لازمی طور پر جیتیں گے نہ صرف جیتیں گے بلکہ سویپ کریں گے اور سویپ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو تگڑے قسم کے ووٹ اس ہلکے سے ملیں گے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں تو سب سے پہلی جو خبر آج کی ہے نون لیک کے لیے وہ یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی کی منظوری کے بعد نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے تو نہ صرف اہل ہو گئے بلکہ وہ آپ سمجھیں میں نے منتخب ہو گئے تو بھائی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو میں تو صرف یہ کہوں گی مبارک ہو نواز شریف یا مبارک ہو نون لیک تو جو میجر سالٹ والا فیصلہ ہے وہ تو دو جنوری کو جب وہ بڑے والا بینچ بیٹنا ہے وہ تاہیات نائلی اور یہ سارا کچھ ہے وہ اس کے بعد ایک احتمام حجت ہے وہ جو ہے وہ بھی پوری ہو جانی ہے لیکن اصل خبر کچھ اور ہے اصل خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ لگاتار یہ رونا پٹنا کرتے چلی آ رہی ہے کوئی آٹھ سو سات کے قریب جو ہیں وہ سیٹس ہیں توٹل لگ بھگ ساری صوبوں کی اور ناشنل سمبلی کی اور سب کی ملاکیں اور جو کاغذاتے نام زدگی جمع کرائے گئے ہیں اس جماعت کی طرف سے جس کے رونے پٹنے نمبر وان پر ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ برا ہو گیا صفے ماتم بچھی بھی ہے کہ ہائے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے ہائے ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے ظلم کی داستان میں آپ کو سناتی ہوں کہ آٹھ سو سات سیٹے ہیں اور ان میں کوئی چوبیس سو سے بھی زائد قاغذاتے نام زدگی وچ مینز کہ ہر سیٹ پر اگر میں بات کروں تو دو دو تین تین چار چار بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ یعنی تھری ٹائمز جو قاغذاتے نام زدگی ہیں وہ لوگوں کے جمع کرائے ہیں تو بڑے چوڑے ہو کے جتنے بھی جو لوگ رہ گئے ہیں پی ٹائے کے وہ بڑے چوڑے ہو کے پھر رہے تھے کہ بھئی یہ تو کہتے تھے کہ ہمیں تو امیدوار نہیں ملیں گے ارے ٹھہرو ذرا رکو ذرا صبر تو کر لو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں ان لوگوں کے لیے کہ بس آپ لوگوں نے گھبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے گھبرانہ آپ لوگوں نے بالکل نہیں ہے جو رپوش حضرات ہیں وہ رپوش ہی ہیں کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کرا دیئے ہیں شاید شاید ان کے کاغذات نامزدگی ایکسپٹ بھی ہو جائیں شاید اول تو چانسز کم ہیں لیکن شاید کاغذات نامزدگی ایکسپٹ بھی ہو جائیں تو کیا وہ رپوشی میں یہ الیکشن لڑیں گے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے پوچھا گیا میں نے پوچھا آج ہی میرے شوک اندر فردوس شمیم نکوی صاحب تھے میں نے کہا سر جی حماد عزر مراد سید رپوش ہیں حکومت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام پر حکمران ہی کرنا چاہتے ہیں لیکن سونیوں چہراتے وکھاؤ دیدار تو کرائے کیسے لڑنا ہے الیکشن رپوشی میں ہی لڑنا ہے رپوشی میں ہی لڑکے رپوشی میں ہی جیت کر رپوشی میں ہی ایمینے کا آ کر کے ہلپ اٹھانا ہے کیا کرنا ہے سرکار کیا موڈ ہے کیا مزاج ہے تو ان کا جواب یہ تھا کہ بھئی جب تک زندگی کی گارنٹی نہیں دی جاتی تو تب تک رپوشی رہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ رپوش رہنا چاہتے ہیں رپوش رہیں لیول پلینگ فیلڈ کی جو شکایت ہے پی ٹی آئے وہ لگانے پھر سے سپریم کورٹ چلی گئی اور سپریم کورٹ کہتے ملورڈ آپ ایسا کریں کہ آپ الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کا نوٹس کریں اور نہ صرف نوٹس کریں بلکہ آپ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کریں سلمان اکرم راجہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے بہت بڑا نام ہے وقالت کا وقالت کا میں کہہ رہی ہوں پوری بات سنا کریں وقالت کا بہت بڑا نام ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے جو وکین ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر نہ صرف وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں بلکہ وہ خود سکروٹنی کے عمل کو مانیٹر کر رہے ہیں اور صرف وہ سکروٹنی کے اس عمل کو مانیٹر نہیں کر رہے ہیں بلکہ مانیٹر کرتے ہوئے وہ الیکشن کمیشن پر الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی تحریک انصاف کے امیدواروں کو الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے اب مجھے بتائیں کیسے روکا جا رہا ہے کہ ہاتھ پکڑا جا رہا ہے جو لوگ روپوش ہیں وہ تو روپوش ہیں کاغذات نامزدگی چوبیس سو سے بھی زیادہ تھری ٹائمز اوپر جو ہیں وہ آپ لوگوں نے جمع کروائے ہیں سلمان اکرم جیسے راجہ جیسے جو وکیل ہیں وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں پوٹ گائے کے اور پھر بھی لیول پینگ فیلڈ کا رونا ہو رہا ہے پھر بھی یہ رونا رو رہے ہیں سائفر والے معاملے میں عمران خان کو ریلیف دیا نا زمانت دی وہ تو علاق بات ہے کہ جیل سوار نے نکلے کیونکہ عمران خان صاحب نے صرف ایک مسئلہ تو نہیں کیا ہوا نا صرف ایک سائفر ہی تو نہیں کیا ہوا ون نائنٹی ملین پاؤنڈ ہے وہ نیب کے معاملات پھر وہ گھڑی کے معاملات اور پھر پتہ نہیں بہت سے معاملات ابھی تو نو مئی عدت میں شدت یہ تمام چیزیں تو ابھی چلنی ہیں ان کی تو ابھی آپ کہیں کہ ون پرسنٹ معاملات بھی نہیں حل ہوئے تو سپریم کورٹ نے پھر بھی ریلیف تو دیا اور آج ہائی کورٹ نے اتنا بڑا ریلیف پی ٹی آئے کو دیا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی ہے عمران خان پر اور پی ٹی آئے پر کہ بھائی پشاور ہائی کورٹ نے جو بلے کا نشان ہے وہ دے دیا پی ٹی آئے کو پشاور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ ایک جج جج صاحب ہیں جی کامران حیات صاحب انہوں نے بڑے آرام سے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ اگر نون لیگ سے شیر اور پیپلز پارٹی سے اگر تیر کا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے تو کیا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جی صاف لگ رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن ایک جماعت کو الیکشن سے باہر کر رہی ہے پشاور ہائی کورٹ نے حتمی فیصلے تک الیکشن کمیشن کے حکم پر عمل درامت روکتے ہوئے بلے کا انتخابی نشان واپس پاکستان تحریک انصاف کو کر دیا یہ ہے اصل خبر یہ ہے وہ اصل خبر کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا ہم سب کو یہ بتایا گیا ہم سب کو یہ لگ رہا تھا اٹلیس مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ بلہ اتنی آسانی سے نہیں ملنا بلہ اتنی آسانی سے نہیں ملنا لیکن ایک سنگل رکنی بینچ نے جو ہے وہ بلہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس کر دیا تو بھئے ہمیں کچھ بتایا گیا ان جد صاحب کے بارے میں اور جد صاحب کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے جو کامران حیات صاحب ہیں ان کے کوئی رشتے دار ہیں جن کا نام ہے شویب ناصر صاحب وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں یہ میں شور نہیں ہوں کہ دیرہ غازی خان سے ہیں کہ دیرہ اسماعیل خان سے ہیں لیکن اسی کسی دیرہ میں سے وہ ایک امیدوار ہے مطلب کہ بیسکلی وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان صاحب کو بلہ چاہیے سو میرا کہنے کا مطلب اور آپ تک یہ انفرمیشن پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ملی ہیں کہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے جو جد صاحب ہیں ان کے بھی رشتہ داروں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں قریبی ایسے لوگ ہیں جو کہ عمران خان کو دیکھ کر گٹو سی یو کہنا چاہتے ہیں جو کہ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور جو کہ عمران خان سے بہت زیادہ انفلوینسٹ ہے ٹھیک ہے ایک اور اہم خبر بلکہ خبر کیا یہ میں آپ کو اطلاع دینا چاہتی ہوں کیونکہ شاید ہم بھول جاتے ہیں میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتی ہوں کہ ہم دو ہزار تئیس میں بیٹھے ہیں ہم دو ہزار اٹھارہ میں نہیں بیٹھے ہیں کیونکہ دو ہزار اٹھارہ میں بینچ مینج ہوتے تھے جو جے آئی ٹیز تھی ان میں چن چن کر ہیرے لائے جاتے تھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور عدلیہ اس کا گٹھ جوڑ ہوتا تھا دی یوز تو وک لائک لوکن کی یعنی دو ہزار اٹھارہ میں ہر چیز مینج اور کمپرمائز ہوتی تھی کیونکہ دو ہزار اٹھارہ میں جنرل باجوہ صاحب تھے میں آپ کو یہ بھی یاد کرانا چاہتی ہوں کہ دو ہزار تئیس میں جنرل باجوہ صاحب نہیں ہیں دو ہزار تئیس میں ہمارے پاس جنرل آسم منیر صاحب ہیں جو کہ بہت 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 زیادہ غیر سیاسی ہیں کیا آج پشاور ہائی کورٹ کا سنگل رکنی بینچ انہوں نے جس طریقے سے بلے کا نشان پی ٹی آئے کو واپس کیا کیا یہ اپنے آپ میں چیخ چیخ کر نہیں بتاتا کہ آج کی تاریخ میں دو ہزار تئیس میں اور آج کے دن منگل کے دن چھبیس دسمبر کو عدالت آزاد ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ججز کا کوئی گٹ جوڑ نہیں ہے جے آئی ٹیز اسٹیبلشمنٹ کے ہیرو سے نہیں بنائی جا رہی ہیں صاف اور شفافیت اس کے علاوہ اور کس کو کہتے ہیں مجھے بتائیے اور کس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ اور کس طرح کا سیاسی محول پی ٹی آئے کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں گے یعنی کہ اب تو صرف یہی باقی رہ گیا ہے کہ عمران خان کو سیدھا لے جائیں جی اوٹ ٹیکنگ سرمنی کے لیے کہ جی ہم آپ کو وزیراعظم بنا دیتے ہیں آپ اوٹ کیجئے بس آپ امینے کو اوٹ لیں ہم آپ کو سیدھا وزیراعظم بنا دیتے ہیں عمران خان خوش قسمت ہے کیونکہ وہ دو ہزار تئیس میں جیل میں ہیں عمران خان خوش قسمت ہے کیونکہ وہ باجوا صاحب کی لنکا میں نہیں وہ جنرل آسم منیر صاحب کی لنکا میں جیل میں ہیں عمران خان صاحب خوش قسمت ہیں کہ وہ عمرتہ بندیال صاحب ساکب نصار صاحب خوصہ صاحب ایک سیکٹرا ایک سیکٹرا کہ ٹائم پر جیل میں نہیں ہیں بلکہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ٹنیور میں جیل میں ہیں یہ ان کی خوش قسمتی ہی تو ہے ورنہ اگر آج جنرل باجوا کا دور ہوتا اگر ڈی جی آئی ایس آئے آج کے دور میں بھی جنرل فیض ہوتے اور اگر نو مئی پی ٹی آئے کے بجائے نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے کیا ہوتا یا اگر آج عمران خان کے بجائے نواز شریف یا آصف علی زرداری جیل میں ہوتے تو کیا حالات یہی ہوتے بلکل نہیں ہوتے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں یہ بات میں بھی جانتے ہوں اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو چیلنج کرے گی کس کو چیلنج کرے گی یہ جو بلہ واپس ملے دیویجنل بینچ پہ یہ جا رہا ہے ماملہ دو جنوری کو پتا چلے گا لیکن اب یہ لگ رہا ہے دوبارہ کہ بلے کا نشان مل تو گیا ہے بیلٹ پیپر پر تو ہوگا لیکن اتنی آسانی سے اس کو پی ٹی آئے سے چھینا نہیں جا سکتا کہیں نہ کہیں یہ ایرلیونٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اصل مقصد تو عمران خان کو سزا دینا ہے عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے رادہ دین کے ایک بلے کو باہر رکھا جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر اتنا ہی ایزی کیس تھا تو پی ٹی آئے نے دماغ استعمال کر کے سمارٹ موف کر کے پشاور ہائی کوٹ کیوں جانا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کوٹ اور لہو ہائی کوٹ ان کے اوپر ان کو اعتماد نہیں تھا بلکہ اسلامباد کے تو چیف جسٹس جو ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کے جسٹس سامر فاروق صاحب ان سے تو پی ٹی آئے نکو نک تھی تو لہٰذا پشاور ہائی کوٹ کو چنا گیا حالانکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بھئی پورے پاکستان کی پارٹی ہے سیدھی سی بات ہے پورے پاکستان کی پارٹی ہے پورے پاکستان کی پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ تیکنیکلی تو یہ اسلامباد ہائی کوٹ میں ان کو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے پشاور ہائی کوٹ میں سو بھائی یہ تو میں آج کا دن یہ کہوں گے کہ سب کے لئے کشل منگل ہے سب ہی خوش ہیں صرف ایک شخص ناخوش ہیں اس کا نام ہے شاہ محمود قریشی وہ کیوں ناخوش ہیں وہ اس لئے ناخوش ہیں کیونکہ وہ ابھی تک جیل سے باہر نہیں آئے ہیں ان کو زمانت ہو چکی ہے لیکن وہ پھر بھی باہر نہیں آئے ہیں تو اس وقت جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں عمران خان کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کا سٹیٹس سیم ہے تین ایم پیو کے تحت جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے ان کو ڈپیٹی کمیشنر راول پنڈی نے پندرہ روز کے لئے اڈیالا جیل میں ہی نظر بند رکھنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ ون مائنس پلاس ون یعنی کہ دو مائنس ہو گیا ابھی کے لئے پندرہ دن کے بعد جب وہ باہر نکلتے ہیں تو تب بھی پتہ نہیں نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہو اور پھر اگر نکلتے ہیں تو وہ پارٹی کے لئے کیا خدمات سر انجام دیں گے یہ آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے ابھی کے لئے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں